بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو جو آج ہم ریسپی بنانے لگے ہیں وہ ہے السی کے لڈو اور اس کو ہم پنجاب میں السی کی پنیاں بھی بولتے ہیں تو یہ جو السی ہوتی ہے دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ ماند ہوتی ہے جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری طاقت ہے تو یہ کھانے سے آپ کو اس کے کھانے سے بھی آپ کو نزلاز اکام کھانسی کا آرام رہے گا اور جوڑوں کے درد کا آرام بھی آ جائے گا اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف السی کی پنیاں بنانے کے لیے یہ میں نے تین کلو السی لی ہے اور تین کلو میں نے گندم لی ہے میں نے دونوں چیزوں کی مقدار برابر میں لی ہے اور آپ اگر تین کلو السی اور اگر چھے کلو گندم ڈالنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی پنیاں تیار ہو جاتی ہیں مگر میں نے تین کلو السی اور تین کلو ہی گندم لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑی تھوڑی کار کے میں اس کو بھون لوں گی پہلے ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری السی بھونی جا رہی ہے یہ السی ہماری بھونی جا چکی ہے اب اس کو میں دوسرے برطن میں نکال لوں گی یہ آپ کافی کلر چینڈ ہو گیا اس کا ہاں جی یہ ابھی بھوننے والی ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھونی جا چکی ہے اس کا بھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسی طرح گندم کو بھون لیں گے تھوڑی تھوڑی کار کے اب یہ گندم سے بھی آواز نکلنی شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بھوننی شروع ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بھونوں گی جب اس کا کلر چینڈ ہو جائے گا پھر میں اس کو بھی دوسرے برطن میں اٹھا لوں گی یہ گندم بھی ہماری بھونی جا چکی ہے اب اس کو بھی ہم دوسرے برطن میں ڈالیں گے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور نیچے سے اب میں چولہ بند کرنے لگی ہوں ہاں جی یہ تین کلو السی ہے جو کہ میں نے آپ کو ثابت دکھائی تھی تاکہ آپ کو اس کی پہچان ہو سکے اب میں نے اس کو پسوالی ہے بزار سے اور یہ گندم ہے اس کو بھی میں نے پسوالی ہے بزار سے اور یہ آپ نے آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ آپ نے اس طرح کا دانے دار اس کو بنوانا ہے بلکل آٹا نہیں بنا لینا اور یہ تین کلو گوڑ ہے اور یہ آدھا کلو میں نے ناریل لیا تھا اور اس کو میں نے قدوکاش کروا لیا گھر میں کیا اس کو قدوکاش اور یہ دو کلو میں نے بادام لیا تھے اس کو بھی میں نے ان کے اوپر سے بھی چھلکا جو ہے نا وہ اتر گیا ہے اور یہ میں نے امریکن گریہ نہیں لی کیونکہ ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر تھا اسے کہا تھا کہ آپ نے امریکن گریہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی ان کے اندر سے جو آئل ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ ساکتے ہیں کہ میں نے یہ بادام ہی توڑے ہیں یہ دیکھو کچھ بڑی بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں اس طرح کے یہ مکس بادام کے اندر سے یہ گریہ نکلتی ہیں اور یہ ایک کلو دیسی گھی ہے اور اس کے اندر یہ ایک ہی کلو میں پانی ڈالوں گی سب سے پہلے ہم اس میں السی ڈالیں گے ایک دیج کے اندر یہ ہم نے بڑا سا دیج کا لیا ہے اور اس کے اندر یہ السی جائے گی اور اس کے بعد یہ میں اس کے اندر گندم کا جو بزار سے پسوایا ہے وہ بھی اس کے اندر ہی شامل کروں گی تو اب ہم یہ دونوں چیزوں کو اس کے اندر مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ چولان نہیں ہے میں اس کو بغیر کلے کے ہی اچھی طرح مکس کروں گی جب یہ یک جان ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دوسرا مرلہ بتاؤں گی یہ بہت زیادہ ریسپی کی چیزیں ہیں جو میں نے لڈو بنانے ہیں تو اس کو میں ہاتھ کی مدد سے ہی مکس کروں گی یہ زیادہ ہے تو یہ ہاتھ کی مدد سے ہی مکس ہوگا چمچ کے ساتھ مکس نہیں ہوگا یہ میں نے گھڑ ڈال دیا ہے یہ کڑائی کے اندر اور یہ ایک کلو میں اس میں پانی شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس کو میں نیچے سے چولان کروں گی اور اس کا اب میں شیرہ تیار کروں گی گھڑ ہمارا ملٹ ہو رہا ہے ابھی بس تھوڑا سا ہی ہے میں نے اس کو جو بڑے بڑے اس کے پیس سے تھے میں نے ان کو چمچ کی مدد سے چھوٹا کر لیا تھا اور اس لیے اس لیے کیا تھا تا کہ یہ جلدی ملٹ ہو جائے تو بس تھوڑی دیر ہی رہ گئی ہے اس کو ملٹ ہو نہیں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو اور طرح ملٹ کروں گی تو دوسری سیٹ پہ ہم دیسی گھی اس کو گرم کریں گے اور نیچے سے چولان کر دوں گی اور جب یہ گھی پگل جائے گا پھر اس کو ہم اتار لیں گے ہاں جی تو یہ دیکھیں گھڑ ہمارا سارا ملٹ ہو گیا ہے اور یہ شیرہ بھی ابھی تیار نہیں ہوا تو اس کو اب جب گھڑ ملٹ ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے ایک کپ دودھ کا ڈالنے یعنی کہ ایک پاؤ یہ آپ نے گھڑ کو ساف کرنے کے لیے ڈالنے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور شیر بھی کیا کریں یہ دودھ اس لیے ڈالا ہے میں نے آپ تاں کہ یہ گھڑ جو ہو ہے اس کے اندر جو گندگی ہے اس کی صفائی ہو جائے اگر آپ چینی کو بھی ساف کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ دودھ ڈال لیں اور گھڑ کو ساف کرنا ہے تو گھڑ کے اندر دودھ ڈال لیں ہاں جی یہ دودھ ڈالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے اوپر جاگ آئی ہوئی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے اور جو یہ تھوڑی سی جھاگ ہے اس کو میں یہ اتار لوں گے اور اس کو ہم پھینک دیں گے جب دودھ خوشک ہو جائے گا اس کے اندر سے تو پھر میں یہ اتار لوں گے چاشنی شیرہ تیار ہو گیا ہے اور نیچے سے اب میں چولہ بند کرنے لگی ہوں دیکھو چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور یہ جو دودھ ڈال لیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا جھاگ اوپر آ گیا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتار لیں گے اب یہ بلکل صاف ہو گیا ہے دیسی گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے نیچے سے میں چولہ بند کر دوں گی یہ بہت زیادہ گرم آپ نے گھی کو نہیں کرنا کیونکہ جب یہ مٹیریل کے اندر جائے گا تو مٹیریل جھل نہ جائے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ تھوڑا سا گھی اس میں ابھی ہے تو میں نے چولہ بند کر دیا اب یہ جو بدان ہے ان کو میں ایک یا دو منٹ کے لئے بھون لیتی ہوں بغیر گھی کے بادام ہمارے تیار ہو گئی ہیں اب میں ان کو اتارنے لگی ہوں ہاں جی تو اب شروع کرتے ہیں اس میں ساری چیزیں شامل کرنے کے لئے تو ہم پہلے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا سیڈو سیڈو پہ کر لیں اور پھر اس کے اندر گھی شامل کرنے اور آپ نے بہت زیادہ ان کو تھنڈا نہیں کرنا جب گرم کرتے ہیں تو اسی وقت آپ نے ان کو شامل کر لیں اب اس میں جو شیر ہے گھڑ کا تیار کیا ہے وہ اس میں جائے گا اس کو بھی ڈالتے وقت اپنے چھان لیں یہ اوپر اوپر سے ڈالوں گی میں نیچے جو اس کے اندر یہ دیکھو گندگی ہے وہ میں پھینک دوں گی اور یہ چھاننے کا فائدہ یہ دیکھو اس کے اندر بھی جو گندگی ہے وہ بھی نکل جائے گی اس کے علاوہ یہ ناریل ہے وہ ڈالوں گی اور یہ بادام ڈالوں گی اب ان سب کو میں مکس کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کو مکس کر لیا مگر اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے لڈو بانتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھو میں نے آپ کو دکھانے کے لئے ایسا کیا ہے یہ دیکھو ذرا نا مشکل سے لڈو بان رہے ہیں مگر تھوڑا سا میند کرنے پا رہے ہیں تو اس کے اندر میں ایک پاؤ یا ایک گلاس پانی اور شامل کروں گے تاکہ یہ آسانی سے ہو جائے اور آپ نے گھیز یادہ نہیں ڈالنا اگر گھیز یادہ ڈالیں گے تو جب آپ اس طرح یہ لڈو بنائیں گے تو یہ آپ کے انگلیوں سے باہر چلا جائے گا گھی اتنا ہی ڈالنے آپ نے میں اس کے اندر ایک گلاس پانی گرم کر کے ڈال رہی ہوں آپ نے بھی گرم کر کے ہی ڈالنے تھنڈانی ڈالنا اور پھر میں دوبارہ سے اس کو مکس کروں گی ہم اس کے لڈو ہم اس کے لڈو اس طرح آپ نے جتنے سائد کے آپ نے بنانے ہیں آپ بنا لیں لڈو تو اس طرح کے آپ نے یہ لڈو بناتے جانے ہم اس سائد کے آپ نے لڈو بنانے ہیں اگر آپ نے چھوٹے رکھنے ہیں یا اس سے بڑے رکھنے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ہم اس لڈو بناتے ہیں اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ لڈو نہیں بان رہے ہیں یہ کھل جائیں گے لڈو تو آپ نے اس کے اوپر ساتھ ساتھ ہی ہلکا ہلکا چھٹا لگاتے جانے اور اس کو مکس کرتے جانے اور ساتھ ساتھ اوپر اوپر سے لڈو بنانے ہیں اور پھر آپ نے اپنے سب سارے مکس کر لینا ہے چاہے ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں چاہے ایک ہی دفعہ پانی شامل کر لیں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں آپ جب بھی چاہیں مگر جب بھی آپ پانی ڈالیں تو آپ گرم پانی یوز کریں اب پھر دوبارہ سے ہم پینیاں بنائیں گے اور اس کو اپنے شروع سے ہی مجھے بتانے یاد نہیں رہا تھا تو آپ نے اس کو دبا دبا کے بنانے پھر یہ لڈو تیار ہوتے ہیں ہاں جی تو تو السی والے لڈو اس کی ریسپی ہماری تیار ہو گئی ہے تو آپ اس کو کھائیں بنا کے کھائیں اور انجوائے کریں یہ سردیوں کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور کھائیں اسے اللہ تعالی کی طرف سے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا لانے ساتھ ما آپ نزدار مكتب